اسلام علیکم میرا نام ہے سعاد اور امید آپ سب لوگ بہت زیادہ ٹھیک ٹھیک ہوں گے آج ہم بات کریں گے جب آپ نیو کٹن کو اپنے گھر میں لاتے ہیں تو آپ کو کن کن چیزوں کا خیال لکھنا چاہیے کن کیا کیا چیزوں سے پروائیٹ کرنے چاہیے اور کن کن چیزوں کو آپ لوگوں نے اوائیٹ کرنا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ یہاں بھی غلطی کرتے ہیں اس کے بعد وہ کہتے ہیں یار سیلر نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا یا پھر ہمارے ساتھ یہ فروڈ ہوا یہ فروڈ ہوا لیکن ایک سار کومنلی ان کی اپنی ہی غلطی ہوتی ہے اس کے نبو کیر نہیں کر پاتے اور بہت ساری ایسی پروبلم کریٹ کر دیتے ہیں جس کے وجہ سے کٹن کی ہیلتھ کو بہت سارا نقصان پہنچتے ہیں تو آج ہم اس کے بعد بقائدہ بات کریں گے اور ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں گے کیونکہ ایک ایک پوائنٹ بہت زیادہ اہم ہے اس کے بینے آپ لوگوں کو بات کی پوری طرح سمجھ نہیں آئے گی تو ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو سجسٹ کر دوں گا کہ آپ لوگ میرا چینل ابھی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دباہ دیں تاکہ آپ کو میری فیوچر میں آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے اور ویڈیو کو ابھی سے لائک کر دیں گے کیونکہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ ویڈیو بہت زیادہ انفرمیٹیف ہونے والی ہے تو چلے اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں تو میں نے ریسنٹل ایک ویڈیو اپلوٹ کی تھی جس میں میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ آپ لوگوں نے اگر کٹن یا کیٹ بائے کرنی ہو تو آپ لوگوں نے کس طرح سے اس کو چیک کرنا ہے کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے کہیں بیمار تو نہیں ہے کوئی سکین الرجی تو نہیں ہے تو وہ بھی لازمی چیک کر لیں اس کا لنک بھی میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہوئے آپ چیک کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں ہمیں بات کروں گا کہ آپ لوگ جب بھی کٹن لے کے آئیں آپ لوگوں نے اسے پہلے سیٹل ہونے دینا ہے اس کو آپ لوگوں نے پہلے ایڈجیسٹ ہونے دینا ہے اپنے گھر کے اندر بار بار اسے پکڑنا نہیں ہے اسے تنگ نہیں کرنا جہاں وہ جاتا ہے اسے جانے دے ابزرف کرنے دے چیزوں کو وہ ابزرف کرے گا تو اٹومیٹکلی وہ ایڈجیسٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا کیونکہ وہ مدر سے چھوٹ کے آیا ہوتا ہے پچاس دن کا یا دو مہینے کا کٹن تو وہ تھوڑا سا سٹریس کے اندر ہوتا ہے ایک تو اس کے مدر چھوٹ گئی ہے ایک تو اس کی جگہ چینج ہو گئی ہے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں یار یہ کیا ہو رہا ہے یہ اداس ہو گئے ہیں کوئی مسئلہ ہے اس کے اندر تو ایسا کوئی پروبلم نہیں ہوتا آپ لوگوں نے اسے ٹوائس دینے کھیلنے کے لیے زیادہ خود نہیں پگڑنا لیکن کوشش کرنی ہے کہ اس کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے آپ لوگ کھیلیں اس کا دھیان بٹائیں اور جو جو چیز اس کو پروائیٹ کرنی ہے وہ میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ تلا کے جا کے بتاتا ہوں سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے اس کو ایک اچھا انوائرمنٹ پروائیٹ کرنا ہے وہ کس طرح سے آپ لوگ کر سکتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اس کے لیے اگر تو آپ لوگ پیسہ خرچ سکتے ہیں اگر آپ پیسے ہیں اچھے تو آپ اس کے لیے کوئی کیٹ ہاؤز لے آئیں اس کے لیے ٹوائز لا کے رکھیں وہاں پہ یا گھر پہ کوئی ٹوائز پڑے ہیں تو وہ اس کے لیے لا کے رکھیں تو آپ لوگوں نے اسے اپنے روم میں رکھنا ہے یا جس بھی روم میں رکھنا ہے کوشش کرنی ہے کہ وہاں پہ آل ریڈی کوئی کیٹ نہ ہو اس ٹائم جب آپ لے کے آئیں کٹن کو ایک دم سے اگر آپ انٹریڈیوز کروا دیں گے کیٹ کو تو وہ پرابلم ہو سکتی ہے یا کٹن کے وہ کٹن کے ساتھ انٹریڈیوز کروا دیں گے اس میں بھی تھوڑی بہت پرابلم ہو سکتی ہے تو شروع میں آپ لوگوں نے اس کو اکیلہ رہن دینا تھوڑا سا تو اس کے لیے بیڈ کا انتظام کر سکتے ہیں وہ کر لیں اگر آپ لوگوں نے سیکھنا ہے کہ بیڈ کیسے بنا سکتے ہیں اپنے گھر میں یا اس کے کپڑے کیسے بنا سکتے ہیں تو اس پلی لسٹ کا بھی جو لنک ہے وہ میری ڈسکرپشن میں پروائیٹ کر دوں گا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جا کے پھر جو سب سے ضروری چیزیں ہیں ان میں سب سے پہلے ایک فوڈ فوڈ میں آپ لوگ بہت بڑی گلتی کر دیتے ہیں آپ لوگ کیا کرتے ہیں آپ لوگ اس کی ہسٹری نہیں پتا کرتے ہیں وہ کیا کھاتی ہے یا کیا نہیں کھاتی آپ گھر میں آتے ہیں آپ اپنی چیزیں کھلانے شروع کر دیتے ہیں یا کوئی اور چیز ایسی کھلانے شروع کر دیتے ہیں اس نے پہلے کھائی نا اور اس کو لوز موشن لگ جاتے ہیں آپ لوگوں نے سب سے پہلے جس سے آپ کیٹن یا کیٹ لے رہے ہیں آپ لوگوں نے اس کو ہسٹری پوچھ لینی ہے کہ یا کیا کھاتا ہے کیا نہیں کھاتا آپ نے کچھ ٹائم تک کچھ دن تک اس کو وہی ڈائیٹ رکھنی ہے تاکہ اس سے لوز موشن نہ لگیں وہ سٹریس میں نہ آجائے ایک دم سے کہ یا میرا کھانا چینج ہو گیا ہے اور اکثر ڈائیڈیل پروپلم اس طرح سے ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اگر ڈائیٹ چینج کرنی ہے اس کی تو تین چار دن کے بعد آپ لوگ آئیسا ایسا سوچ کروا سکتے ہیں اور آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ سوچ کیسے کرتے ہیں کٹن یا کیٹ کو ایک ڈائیٹ سے دوسری ڈائیٹ پر اس کا بھی لنک میں پروائیٹ کر دوں گا ڈسکرپشن میں آپ لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں اور کھانے میں آپ لوگوں نے کوشش کرنے کوئی ایکسٹر چیزیں نہیں دینی کچھ لوگ گلتی کرتے ہیں کہ دودھ پیتا نہیں ہوتا کٹن اس کو دودھ پینا لگ جاتے ہیں پھر بریڈ کھرانے لگ جاتے ہیں خمیر والی چیزیں خلانے لگ جاتے ہیں اس کا پیٹ جو ہے وہ اپسٹ ہو جاتا ہے پھر آپ لوگ کہتے ہیں یہ تو آیا ہی بیمار تھا یہ اس طرح سیلر کی گلتی ہے تو اکثر ہی دنی چیزوں میں آپ لوگوں کی اپنی گلتی ہو رہی ہوتی ہے اور یہاں پہ جو دوسری سب سے زوری چیز آپ لوگوں نے انتظام کرنا ہوتا ہے وہ ہے اس کے واش روم کے لیے لیٹر لا کے رکھنا لیٹر بوکس لا کے رکھنا اور لیٹر سکوپ یہ تین چیزیں ہیں اگر آپ کے پاس گھر پہ کوئی پڑا ہو گئے باسکٹ سے پڑی بھی یہ پلاسکک کی جس میں وہ آرام سے جم کر سکتا ہے لوگوں نے صاف کرنا ہے ایسا ہوتا ہے ایک سر کہ کٹن لیٹر ٹرین ہوتا ہے لیکن جیسے جگہ چینج ہوتی ہے وہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور لیٹر نہیں اگر اس کو پہلے سے ہی وہ چیزیں پروائیٹ کر دیں گے تو وہ غرہ تائم نہیں لگائے گا جس ہونے میں اور وہاں بھی دوبارہ سے لیٹر میں واش روم یوز کرنے کے لیے اور اگر آپ کے کٹن لیٹر ٹرین نہیں ہیں یا لیٹر ٹرین نہیں ہو رہا آپ لوگوں سے تو میں نے لیٹس ویڈیو بنائی ہے اس کے اوپر آپ لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں اس کا لنکھ بھی میں ڈسٹرپشن میں پروائیٹ کر دوں گا یہاں بھی تیسری چیز ہے وہ ہے گروومنگ آپ لوگوں نے اس کی گروومنگ لازمی کرنی ہے برش ڈیلی کرنی ہے آپ برش لے سکتے ہیں چھوٹا سا برش مل جاتا ہے ان کا سستہ ہوتا ہے وہ آپ لوگ لے سکتے ہیں یا اگر آپ لوگوں نے گھر کی جو کنگی ہوتی ہے وہ بھی تھوڑا بہت کٹن کے بالوں پر چل جاتا ہے بڑی کیٹس کے بالوں پر اتنا نہیں چلتا وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن بیٹر ہے کہ آپ لوگ ان کا ہی جو سپیشل برش آتا ہے وہ آپ لوگ یوز کر لیں اس کے علاوہ جب آپ چھوٹی چیزوں کی بات کرتے ہیں اور تو اس کے اندر بول آ جاتا ہے فیڈنگ بول آ جاتا ہے جو کہ بہت زوری نہیں ہے سٹارٹنگ میں لیکن اگر آپ لوگ افورٹ کر سکتے ہیں تو لازمی لے لیں وہ بھی سٹیل والا آپ لوگوں نے لینا ہے پلاسٹک والا نہیں لینا ہے پلاسٹک والے کی وجہ سے بہت ساری پرابلم ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد ٹوائز آ جاتے ہیں جیسے میں نے آپ لوگ کو پہلے بتایا تو یہ بیسک چیزیں ہیں جو آپ لوگوں نے اس کے لئے لاکے رکھنی ہے اور جو جو چیزیں آپ لوگوں نے اسی طرح سے اس کو چلانا ہے یہ جو چیزیں میں آپ لوگوں کو بتایا یہ صرف بیسک چیزیں ہیں جو شروع کے ایک ہفتے میں آپ لوگ کو ضرورت ہوتی ہے اس میں سے خاص طور پر کھانے کا دھیان رکھنا ہے آپ لوگوں نے اور آپ لوگوں نے لیٹر کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ لوگوں نے اس میں کتاہی نہیں کرنی اس کے علاوہ آپ باقی برش ہو گیا یا کیٹ ہاؤز ہو گئے اس میں آپ کمپرومیس کر سکتے ہیں اگر آپ نہیں افورڈ کر سکتے تو آپ بے شک نہ لیں اس کو تو امید ہے آپ لوگوں کو میری آج ساری باتوں کی سمجھ آ چکی ہوگی چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں کہ اس سے ریلیٹر جو نیکس ویڈیو میں یہ آئے گی وہ ہوگی کہ آپ لوگ کس طرح سے اڈلٹ کیٹ کو ارڈیسٹ کروا سکتے ہیں گھر کے اندر اور کس طرح سے اڈلٹ کیٹس کی اپس میں دوستی کروا سکتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور دعا دیں ویڈیو مجھے بتایا آپ لوگوں کو پسند آ چکی ہوگی ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور یہاں کئی میں میرے ایسٹرکرام کا لنک آ رہا ہوگا وہاں فولو کر لیں جو بھی آپ لوگوں کے پرابلم ہو مجھے کمنٹ سیکشن میں بتایا کریں میں اس کے پر طاقے ویڈیوز بناوں میں سب کو کمنٹس میں ریپلائن نہیں کر سکتا بہت سارے کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں وہاں پر سمجھانا بھی بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے تو کمنٹس میں آپ لوگ اپنے کوئیسٹن ضرور چھوڑا کریں تو میں لازمی کوشش کروں گا کہ اس کے پر ویڈیو بناوں تو ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ حافظ